یہ اباؤوٹ میرے والد نے شروع کیا تھا اباؤوٹ کوئی 40-45 years back اور اس میں انہوں نے پیکاکس سے شروع کیا تھا اور پھر انہوں نے انکریز کرتے کرتے اس میں ڈکس بھی آگئیں پیزنٹس بھی آگئیں پھر اینیملز پھر کیٹ فیملی ڈیرز اینٹیلوپ سارے انہوں نے پھر یہاں مختلف نسلوں کے پرندے اور جانور جو ہیں ان کو بریٹ کیا جاتا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم میں ہوں زیشان عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ناظرین میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے سب سے پرانے فارم ہاؤس کے اوپر یہ وائل لائف فارم ہاؤس ہے لاہور کا سب سے پرانا فارم ہاؤس ہے جو ساڑے سات اکڑ کے اوپر مشتمل ہے اس فارم ہاؤس کے مالک سید عبار شاہ صاحب ہیں اس فارم ہاؤس کا نام توکیرز وائل لائف فارم ہاؤس ہے اس فارم ہاؤس کے اندر کیا ہے عبار شاہ صاحب نے اس فارم ہاؤس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے فارم ہاؤس کیسے ہوتا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم شاہ صاحب کیسے ہیں؟ شاہ صاحب پہلے تو تھینکیو ٹائم دینے کے لیے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ فارم ہاؤس جو ہے ساڑے سات اکڑ کے اوپر مشتمل ہے یہ کتنا پرانا فارم ہاؤس ہے یہ اباؤوٹ میرے والد نے شروع کیا تھا اباؤوٹ کوئی فارٹی فارٹی فائیوز بیک اور یہ اس کو بنے وے کوئی چالی سے پنتالی سال ہو گئے اور اس میں انہوں نے پیکاکس سے شروع کیا تھا اور پھر انہوں نے انکریز کرتے کرتے اس میں ڈکس بھی آگئیں پیزنٹس بھی آگئے پھر اینیملز پھر کیٹ فائملی ڈیئرز اینٹیلوپ سارے انہوں نے پھر یہ بیسیکلی یہ بریڈنگ پروگرام ہے یہاں مختلف نسلوں کے پرندے اور جانور جو ہیں ان کو بریڈ کیا جاتا ہے ہم آپ کا فارم ہاؤس بھی دیکھتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ مور ہیں یہ مور ہیں یہ اس میں یہ ایک سال ڈیڑھ سال کے ہیں اور ان میں یہ چار پانچ ورائٹیز ہیں وائٹ پیکاکس ہیں پائٹ پیکاکس ہیں ایمرلڈ ہیں اور کیمیو ہیں اور بلیک شولڈر ہیں ہم نے ویسے مور دیکھے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں ہم کتابوں میں وہ چینی ڈال کے ان کو رکھتے تھے پروں کو اور یہ ان کے پر کوئی نظر نہیں آرہے مجھے یہ یہ ڈیڑھ سال کے ہیں یہ جب دو سے ڈھائی سال کے ہوں گے تو پھر اپنی پوری تیلز نکالتے ہیں اور ان پیکاکس کا یہ ہے کہ یہ ہر سال اپنی تیلز نکالتے ہیں بریڈنگ کے لیے اور پھر جب بریڈنگ ختم ہوتی ہے تو تیلز گرا دیتے ہیں یہ مارکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا پر جو لوگ بیچتے ہیں وہ جب ان کے پر گرتے ہیں تو یہ پھر وہ خرید کے لے کے جا کے اور وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں یہ مور ایک کتنے کا ہوگا یہ موروں کی نسلوں پر ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس دس بارہ نسلیں ہیں اور سب سے سستہ ہمارا جو پیکاک ہے وہ بلیک شولڈر اور بلو پیکاک ہے بلو پیکاک ہمارے پاکستان انڈو پاک میں جو پایا جاتا ہے یہ بورڈرز پہ بھی ہے یہ بلو پیکاک ہوتا ہے وہ بچے جو ہیں وہ دس بارہ ہزار سے شروع ہوتے ہیں اور ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فائیوزن کا وہ پیر بڑا پیر جو ہے وہ اس قیمت تک جاتا ہے یہ کھاتے کیا ہیں ان کو ہم پروپر فیڈ دیتے ہیں اس میں مختلف گرینز ہوتے ہیں پھر ویٹیمن منرلز مکس کرتے ہیں بیچ میں دودھ بھی مکس کرتے ہیں اور آئلز مکس کرتے ہیں اور ان کو پانی دیتے ہیں اور گرمی جب زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس میں گلوکوز بھی ڈالتے ہیں پانی میں اور ان کو گرین فوڈر بھی دیا جاتا ہے پالک ہو گئی وہ کتر کے وہ بھی ہم ان کو کھلاتے ہیں چلیں جی آگے دیکھتے ہیں آگے بھی یہ مجھے مور نظر آرہے ہیں آپ کے پاس اور یہ مجھے بڑے زودس یہ ہمارا بریڈنگ سٹاک ہے یہ اس کو بلیک شولڈر پیکاک کہتے ہیں اس کی فیمیل یہ کریمش کلر کی ہوتی ہے اور اس کے جو پر ہیں وہ سائیڈ سے بلیک ہوتے ہیں اور بلو نیک ہوتی ہے یہ ہمارا بریڈنگ سٹاک ہے یہ بلیک شولڈر پیکاک ہے اور یہ بلو سے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اور ہمارا بلو پیکاک جو ہے وہ انڈو پاک کا ہے اور یہ بلیک شولڈر جو ہے یہ ایک اور نسل ہے اچھے یہ بتائیں کہ یہ مور بھی وہی خورات کھاتے ہیں ہاں یہ مور بھی فیڈ کھاتے ہیں اور ان کو ہم جب بریڈنگ سیزن ان کا آتا ہے تو اس میں مختلف چیزیں اور ایڈ کرتے ہیں کہ اچھی ان کی بریڈ آ جائے یہ اور بھی جو ہے وہ مور ہی نظر آ رہے ہیں ہاں جی یہ پھر مختلف نسلوں کے ہیں یہ اس میں بلو پیکاک بھی ہے پائیڈ بھی ہے اور پرپل بھی ہے اور امرل بھی ہے اچھے ان میں جو ہے وہ ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کلر بڑے مختلف مختلف ہیں یہ اب ایک جو ہے وہ سفید والا ہے یہ پائیڈ نسل ہی ہے یہ جو ہے یہ والی یہ نسل ہے پائیڈ پیکاک کی جو وائٹ اس کی بیچ میں ہوتا ہے پرپل بھی ہے اور یہ اس کی فیمل بھی جو ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے اس کے یہاں وائٹ کلر کا نیک پہ ہوتا ہے پروں میں وائٹ ہوتا ہے اور پھر یہ اس میں امرلڈ ہیں پھر یہ پرپل پیکاک ہے اور پائیڈ پیکاک ہے اچھے یہ مور جو ہیں وہ آپ بیشتے بھی ہیں اگر کوئی خریدنا چاہتا ہو کسی کو شور کو گھر میں رکھنے کا تو وہ کیا آپ سے دابتہ کر سکتا ہے ان کو خریدنے کے لیے اور ان کو جو ہے وہ ہاں جی یہ ہم سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں اچھا اپنا بریڈنگ سٹاپ نہیں ہم سیل آؤٹ کرتے مگر کوئی لینا چاہے تو ہم بچے ان کے اور اگر اس سے بڑی ایج کے چاہیے تو وہ ہم سیل آؤٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ پھر سے مور نظر آ رہے ہیں جی ہاں جی اور یہ پھر کسی اور نسل کے ہوں گے یہ پائیڈ پیکاک ہے اس کو بلو پائیڈ کہتے ہیں اچھا یہ بہت خوبصورت مور ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو پھر ہیں وہ بلکل جو ہے نیچرل حالت میں اس کے پھر ہیں یہ بلکل وہی پھر ہیں جو سکولوں میں ہم کتابوں میں رکھتے تھے چینی ہم رکھتے تھے اور یہ مرجان آ جائے واحد برڈ ہے یہ کہ جس کا قرآن پاک میں آپ پھر رکھ سکتے ہیں اور کسی برڈ کا یہ جو پھر ہے وہ آپ قرآن پاک میں نہیں رکھ سکتے ہیں یہ مور کی قیمت جو ہے وہ اس مور کی یہ جس طرح ہے بہت خوبصورت ہے اس کی اندازاً ایک کیا قیمت ہوگی یہ پیئر مل جاتا ہے باوٹ تھرٹی تو تھرٹی فائی تھاؤزن کا اچھا بڑا بڑا اگر آپ اسے چھوٹا لیں گے تو وہ پچیس ہزار پھر اس سے بچے آپ لیں گے تو وہ پھر کوئی ہو جاتے ہیں پندرہ ہزار بارہ ہزار جیسے جیسے ایج ان کی کام ہوگی تو وہ اتنا یہ مطلب ان کا قیمت ہے ان کی جو ریٹ ہے وہ ان کی ایج کے حساب سے ہاں ایج کے حساب سے اس کے حساب سے ہے اچھا یہاں پہ ہمیں اور بھی یہ مور جو ہے وہ نظر آرہے ہیں جی ہاں جی ہم جو ہے وہ اپنے یہ پرپل پیکاک ہے اچھا یہ بیسکلی میوٹیشن کر کے انہوں نے یہ کلر نکالا ہے باہر کے ملک سے تو اس کا جو ہے یہ اس کی جو نیک ہے وہ پرپل کلر کی ہے اچھا یہ جو پرپل کلر کے مور ہیں یہ بڑے ریر مور ہیں ہاں جی یہ میں نے سر عام نہیں دیکھتی یہ مور ہم نے ہاں جی یہ میوٹیشن جو ہوتی ہے یہ کوئی نیچرل پروسس سے اس کو ہم کراس بریڈنگ کریں گے یا اس کو ہم کیا دیں گے یہ بیسکلی انہوں نے سیمن ان کا پیکاک میں کلرز ڈال کے تو مختلف کلرز انہوں نے جنریٹ کی ہیں سائنس کے طرح ہاں جی تو یہ کوئی نیچرلی یہ کلر نہیں تھا بٹ یہ انہوں نے یہاں سے ہمارا ایک پیرٹ بھی لے گئے تھے باہر اس کے کوئی انہوں نے فورٹی کلرز نکال دی ہیں تو وہ میوٹیشن سے ہی انہوں نے ان کے کلرز جو ہیں وہ چینج کی ہیں تو ان کی قیمت بھی اسی طرح تیس سے پینتیس کی رینج میں ہے یہ تھوڑے ایکسپینسیو ہوتے ہیں کیونکہ باہر سے آتے ہیں تو وہ پھر ڈالرز آپ کو پتا ہے وہ پھر اس لحاظ سے ان کی قیمت تھوڑی زیادہ ہو ان کی خوراک میں کوئی فرق ہوتا ہے یا یہ بھی وہی خوراک کھاتے ہیں نہیں وہی خوراک کھاتے ہیں اور آپ ان میں منرل ویٹیمنز یہ چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پلاس آئلز دودھ اس سے پھر ان کی بریڈنگ میں بہت فرق پڑتا ہے اور ہیلپ بہت اچھی رہتی ہے دن میں کتنی دفعہ ان کو فیڈ دی جاتی ہے یا رکھ دی جاتی ہے وہ ایک دفعہ ہم فیڈ کر دیتے ہیں صبح اور پھر نیکس ڈے وہ پانی ساف اور فیڈ جو ان کی وہ دوبارہ نیکس ڈے ڈالتے ہیں اچھا ایک اور چیز میں نے جو آپ کے فارم ہاؤس کے بارے میں جو وائلڈ لئے فارم ہاؤس ہے اس کے بارے میں میں نے سنی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی اس وقت زو ہیں میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی جانور ہیں اس میں سے موسٹلی اس فارم ہاؤس سے گئے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے میرے والد نے جب یہ شوق کیا تھا تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ جلو پاک جو دوسرے ہمارا لاہور زو ہے ان میں بھی جانور باہر سے بھی منگوا کے ان کو دیئے اور کیونکہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ زو میں آپ جائیں تو بچے بھی وہاں آتے ہیں اور ان کو انٹریسٹ ہوتا ہے کہ یہ اینیملز اور برڈ زیادہ سے زیادہ دیکھے جائیں انفورچونیٹلی ہمارے زوز میں اس طرح کیر نہیں کی جاتی جانوروں کی ڈیتھ ریٹ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کی فیڈنگ ان کو جو چیزوں کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے مگر ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کی پروپر کیر اور جب آپ کیج اینیملز رکھتے ہیں تو ان کی فیڈنگ پہ ہم بہت کوئی کمپرمائز نہیں کرتے اچھا یہ مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ مجھے دیسی مرگیاں نظر آ رہی ہیں یہ دیسی مرگیاں ہیں ہم نے اپنے شوق کے لیے ان کو بڑھا رہے ہیں اس میں کچھ سیل مرگیاں بھی ہیں اور کوئی اور دوسری مرگیاں بھی ہیں تو برائلر مرگی نہیں کھاتے؟ نہیں برائلر مرگی سے ہماری پوری فیملی جو ہے اس کو پساد نہیں کرتی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ایک تو اس میں ہارمونز دیتے ہیں اس کو پلاس و سلفا ڈرگز ان میں دی جاتی ہیں تو اس وجہ سے ہم برائلر چکن کو وائڈ کرتے ہیں اچھا یہ واقعی کیا اس چیز میں حقیقت ہے کہ برائلر کے مقابلے میں دیسی چکن میں زیادہ طاقت ہے زیادہ غزائیت ہے ہاں جی دیسی چکن میں بہت زیادہ آپ ایک میں یہاں اگر دیسی مرگی چھوڑتا ہوں تو اس کو پانچے لوگ پکڑیں گے اور اگر آپ برائلر آپ دیکھیں تو وہ ٹرکس کے ٹرکس فارم سے فوراں اس کو پکڑ لیتے ہیں دیسی مرگی ایک بڑی مشکل سے پکڑ گیا نہیں ہے ہم دیہاتوں میں جاتے ہوتے تھے وہاں پہ دیسی مرگی جو ہے وہ پکڑتے ہوتے تھے تو پیچھے بھاگتے ہوتے تھے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس پھر شاجی مور نظر آگئے ہیں اور یہ سفید مور ہے ہاں جی یہ سلور پائٹ ایک نسل ہے یہ بھی میوٹیشن سے انہوں نے اس میں وائٹ کو زیادہ نمائع کی ہے اور کلرز کو ڈال کی ہے اچھا تو یہ سفید مور بھی نیاب مور لگ رہا ہے مجھے یہ بھی مجھے سرعام نظر نہیں آتے ہاں جی سفید مور وہ ایسے ہی ہے جیسے انسانوں میں البینو جو ہوتے ہیں کئی لوگ بہت زیادہ اسی طرح یہ پیکاکس میں جو وائٹ پیکاک ہے وہ بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ البینو ہیں چھیک ہے آگے دیکھتے ہیں جی آگے ہمارے پاس جو ہیں وہ یہ مرگیاں آگئی ہیں جی شاہ جی یہاں پہ میں مور اور مرگیوں کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں دوستی کرا دی ہے یہ ان کی جو ہے چکنز ہم نے اس لیے بیچ میں چھوڑی ہوئی ہیں کہ وہ جو یہ انڈے دیتی ہیں تو وہ ہم یہاں سے اٹھا کے تو یہ جو آپ نے بچے دیکھیں وہ ان ہی چکنز کے ہیں یہ بھی دیسی مرگی ہیں ہاں یہ بھی دیسی مرگی ہیں اور پلس یہ کوئی ہنڈرنس نہیں کرتی ہیں پیکاکس کو وہ اپنا علیدہ بریڈ وغیرہ کرتے ہیں ایکس وغیرہ لے کر ان کو کٹھے رکھا ہوا ہے یہ لڑ تو نہیں پڑتے آپس میں نہیں ان کی دوستی آپ نے کرائی ہی ہے ان کی دوستی ان کی دوستی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا جی آگے جو ہے وہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں پھر ہمارے پاس جی دیسی مرگیاں آگئی ہیں یہ دیسی مرگیاں یہ مجھے مرگی کی طرح لگ رہی ہیں کیا ان کو کھایا بھی جاتا ہے ان کو وہاں باہر کے ملکوں میں تو بہت پسند کرتے ہیں مگر ان کا گوش بہت اچھا ہوتا ہے وائٹ میٹ ہوتا ہے اور بہت زبردست ان کو لوگ پسند کرتے ہیں کھانے میں یہ ترکیز آپ نے کھائی ہوں گی ان کا ذائقہ چکن کی طرح کا ہے اور گوشت ان کا اس کا کی طرح ان کا گوشت مرگی سے زیادہ نکلتا ہے جب یہ بڑی ہو جاتی ہے اور بہت ہی کھانے میں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو زائقہ اس کا کیسا ہے؟ زائقہ اس کا چکن کی طرح ہی ہوتا ہے مگر تھوڑا سا ڈرائے ہوتا ہے ہم میلز جو ہیں ان کو کھا لیتے ہیں فی میلز کو ہم بریڈنگ کے لیے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا ہم نے جو ہے وہ آپ کے پاس سفید مور بھی دیکھے ہیں ہم نے آپ کے پاس بلو مور بھی دیکھے ہیں ہم نے پرپل بھی دیکھ لی ہیں آپ کے پاس موروں کی ٹوٹل آپ کے پاس کتنی اقسام ہیں؟ ہمارے پاس یہاں بارہ اقسام ہیں ٹویلڈ کالرز میں ہیں یہ اب ایمرل پیکاک ہے یہ دیکھیں جی یہ مور ہے جس میں آپ اس کے پرد دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بڑے زبدس انداز سے اس کے پرج ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں ابھی تک اس میں اپنے پرج ہیں وہ نہیں جھڑے بڑے خوبصورت یہ مور ہے بڑا زبدس کلر ہے شاہ جی اس مور کی اس حالت میں کتنی قیمت ہوگی؟ یہ مور جو ہے یہ اگر آپ اس کا پیر لیں ایمرل کا تو یہ کوئی چالیس سے پنتالیس ہزار کا ہے اس کی جو قیمت ہے تو کیا لوگ آپ سے یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں جی ہمیں ایک دے دیں؟ ہاں ان کی وہ اگر میل ان کے پاس ہو تو وہ فیمیل لے لیتے ہیں اگر فیمیل میل ہے تو فیمیل لے لیتے ہیں اگر فیمیل ہے تو میل لے لیتے ہیں وہ لوگوں کی پسند پہ بھی ہے ٹھیک ہے آگے جو ہے وہ ہم چلتے ہیں جی موروں کی بارہ اقسام آپ نے شادی رکھی نہیں ہے یہ پھر سے جو ہے وہ مور آگے ہیں اور یہاں پہ بھی مختلف مجھے رنگ نظر آ رہے ہیں مور کے یہ بہت ہی ایکسپنسیف پیکاک ہے اس کو گرین جاوہ کہتے ہیں اور یہ انڈونیشیا میں ایک جاوہ سمارٹرا کے آئیلنڈ میں یہ جنگل میں ماں پایا جاتا ہے اور اس کی فیمیل کا بھی جس طرح میل خوبصورت ہے اسی طرح فیمیل بھی خوبصورت ہوتی ہے یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایکسپنسیف ہے مہنگا ہے تو اس کی جو پیر ہے اس کی قیمت کتنی ہوگی یہ اگر ہم باہر سے منگوائیں تو یہ دھائی سے تین لاکھ روپیہ کوسٹ کرتا ہے دھائی سے تین لاکھ روپیہ کے مور کا پیر تو باہر سے یہ کہاں سے منگوائے جائیں گے یہ باہر جو بریڈرز ہیں اس کے گرین پیکاک کے وہاں سے ہم منگواتے ہیں اور یہ جتنا یہ خوبصورت پیکاک گنا جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وائلڈ میں سب سے زیادہ یہ تھک فورسٹ میں رہتا ہے اور بہت ہی اس کو خوبصورت گنا جاتا ہے اچھا کیا جتنی نسل کے مور آپ کے پاس ہیں اتنی نسل کے مور ہم بھی بچپن میں چڑیا گھر میں جاتے تھے ہم نے نہیں دیکھے اتنی نسل کے مور آپ نے بارہ نسل کے مور رکھے ہوئے ہیں تو چڑیا گھر والے آپ کو کہتے نہیں کہ ہمیں دے دیں ہمارا چڑیا گھر چال جے گا یا آپ کے ذہن میں کبھی یہ نہیں خیال آتا کہ میں ٹکٹ لگا دوں یہاں پہ نہیں ہم تو لوگوں کو شوق کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کا زیادہ سے زیادہ شوق کریں جیسے کیٹل فارمنگ ہوتی ہے گوڈ فارمنگ ہوتی ہے اسی طرح ہم ہورس فارمنگ ہوتی ہے اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ اس کو پسند کریں اور اس کو بڑھائیں ٹھیک ہو گیا جی بارہ نسل کے ہم نے مور دیکھے ہم نے دیسی مرگیاں بھی دیکھیں ہم نے ترکی دیکھیں یہاں پہ ہمارے ساتھ پھر وائٹ کلر ہے یہ یہ وائٹ کلر کے مور ہیں جی ہم نے پیچھے بھی وائٹ کلر کا دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے فورت مور ہیں یہ شاہ جی ان کے بارے میں بتائیں کچھ یہ بھی میوٹیشن ہے سلور پائیڈ اس کو کہتے ہیں اس پیکاک کو اور یہ بھی انہوں نے اس کو کلر دے کے تو اس میں وائٹ اور بلو کا ٹچ دی ہے تو اس مور کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہوگی یہ ایک لاکھ روپے کا پیر ہے ہم نے باہر سے منگوائیں اور یہ بہت بھی لوگ جو ہیں یہ کیونکہ نئی نسل ہے اس لیے اس کو زیادہ پسند بھی کرتے ہیں کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے مور ہمارے پاس ختم ہو گئے ہیں مور ہم نے جو ہے وہ تیس سے پینٹس ہزار والے مور دیکھے ہیں ہم نے ایک لاکھ والے مور بھی دیکھے ہیں ہم نے دھائی سے تین لاکھ والے مور بھی دیکھے ہیں ہم آگے چلتے ہیں ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ شاجی نے آگے اپنے جو ہے وہ فارم ہاؤس میں کیا رکھا ہوا ہے آپ کو میرا کیمرہ من اگر فارم ہاؤس کو دکھا سکے تو یہ آپ دیکھیں جی بڑا زودس جو ہے وہ انہوں نے سرسبزہ یہاں پہ اگاہ رکھا ہے اور بڑی زودس جہاں پہ ابھی یہ ڈیویلپمنٹ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں یہاں پہ اس کو مزید وہ فرنش کر رہے ہیں اس کو مزید وہ خوبصورت کر رہے ہیں شاجی لوگوں کو شوق ہوتا ہے مہنگی گاڑیوں کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے مہنگے گھر بنانے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ چار پیسے آگئے ہیں تو باہر چلے جائیں باہر جا کے ٹرپ لگائیں آپ نے چڑیا گھری بنا لیا سر یہ ایک میرے والد کا شوق تھا اور وہ اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہاں بریڈنگ کرائیں اور جو نسلیں پاکستان میں ختم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہم بڑھائیں اور ہماری تو یہی کوشش ہے کہ سارے اینیملز برڈز جو پاکستان سے ختم ہوتے جا رہے ہیں پہلے انڈیا کے بارڈر سے پہ کافی بلو پیکاک تھا اب وہ بھی فینس لگنے کی وجہ سے تھوڑا کام ہو گیا ہے اسی طرح اینیملز بھی جو ادھر سے ادھر آ جاتے تھے وہ فینس کی وجہ سے ختم ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مختلف حیران، پیکاکس، پیزنس، وارٹر فاؤل، ان سب کو بڑھایا جائے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جتنے آپ کے یہاں پہ ہم آگے بھی اپنی ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ جتنے یہاں پہ انیملز اور برڈز آپ نے رکھے ہیں دن میں پھر کچھ اور تو کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہوگا آپ کو ہاں بریڈنگ سیزن میں زیادہ وہ ہمیں ادھر آ کے ایگز کی کلیکشن کرنی پڑتی ہے پھر ہماری جو ہیچری ہے اس میں ہم ان کو ایگز کو جا کے ڈیسنفیکٹ کر کے اپنی مشینز میں لگاتے ہیں اور پھر مختلف ان کے ڈیز ہوتے ہیں ہیک کرنے کے چکن کے ایٹین ڈیز لگتے ہیں پھر پیزنٹس کے ٹوئنٹی تھری ڈیز ٹرکی کے ٹوئنٹی فائیو ڈیز دکس کے بھی ٹوئنٹی فائیو ڈیز اور پیکاکس کے ٹوئنٹی ایڈ ڈیز اچھا یہاں یہ مجھے پھید شاید یہ ٹرکیز ہیں؟ یہ سارا بریڈنگ سٹاک ہے وہ میں نے آپ کو بچے دکھائے تھے یہ سارے جو ہیں یہ ان کا بریڈنگ سٹاک ہے ٹرکیز کا یہ میرے کیمرامین اگر آپ کو ان کو کلوٹ سے دکھا سکیں تو آپ یہ دیکھیں جی کہ اچھا یہاں پہ یہ مور بھی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہم نے چھوٹے ٹرکیز دیکھیں یہ جو ہیں وہ بڑے ہیں کافی ہیوی ہیں اچھا بو جی یہ بتائیں شاہ جی کہ اس میں میل اور فیمیل کا کیسے بتا لگتا ہے؟ یہ فیمیل کا ایک تو کچھ چھوٹا ہوتا ہے یہ فیمیل ہے اور میلز جو ہیں ان کے یہاں نیک پہ یہ ریڈ سی آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو جھالر ہے یہ دو میلز ہیں باقی جتنی ہیں وہ ساری فیمیلز ہیں اچھا یہاں پہ باقی سب تو فیمیل ہیں میل ترکیز ہیں ایک مور یہاں پہ آپ نے اکیلہ رکھا ہوا ہے اس مور کو کچھ سزا ملی ہے؟ نہیں اس کو ہم نے اس لیے یہاں رکھا ہے کہ وہاں ہمارے وہ بریڈنگ ہو رہی ہے تو وہاں جگہ کئی تھوڑی پرابلم کی وجہ سے ہم نے اس کو یہاں رکھا ہے کہ یہ الہدہ ان کے ساتھ لڑے نہ یہ تو ہم نے ترکیز دیکھ لی یہ مجھے کچھ اور نظر آ رہی ہے مجھے ترکیز نہیں نظر آ رہی جی یہ مختلف کلرز کی گینی فاؤز ہیں ان کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ان کو تترییں کہتے ہیں اردو میں یہ چکور بھی انہی کو پھا جاتا ہے؟ ہاں چکور جو ہے ان کو کئی لوگ چکور بھی کہتے ہیں مگر اس کا مین جو ہے وہ گینی فاؤز ان کو کہتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کی ہیں وائٹ بھی ہیں اس میں گری کلر کی بھی ہیں پائیڈ بھی ہیں اور نورمل ڈوٹڈ بھی ہیں یہ مختلف کلرز کی ہیں ہم نے ایک تہاوت سن رکھیا ہے اپنے بڑوں سے کہ یہ جو چکور ہے یہ کتے کی طرح جو ہے وہ آپ کے گھر میں کوئی دھوس آئے تو یہ وفاداری اور یہ چوکیداری بڑھی اچھی کرتے ہیں؟ ہاں جی اس کی یہ بات بلکل صحیح ہے یہ جب کوئی آپ نے اگر گھر میں رکھی ہوئی ہے تو اگر کوئی اندر گھر کے اندر کوئی آگیا ہے تو یہ جہاں بھی بیٹھی ہوں گی یہ شور ڈالیں گی اور شور سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اندر آیا ہے تو اس ایک چکور کی کتری قیمت ہوگی؟ یہ کوئی پندرہ سو سے دو ہزار کا پیر ہوتا ہے پیر ہے تو کیا چکور کو بھی لوگ کھاتے ہیں؟ ہاں جی یہ کھانے میں بھی کافی لوگ کئی لے جاتے ہیں ہم سے کہ ہم نے ان کو کھانا ہے مگر جیسے جیسے آپ کہلیں کہ مرگی بڑی ہوتی ہے تو اس کا گوش سخت ہوتا ہے یہ بھی اگر آپ بڑی لے کے جائیں گے تو یہ پھر پریشر ککر میں اس کو آپ گلائیں گے ہم نے ترکی بھی دیکھی ترکی بھی انڈے دیتے ہیں چکور بھی انڈے دیتے ہیں لوگ انڈوں کو بھی کھاتے ہیں؟ نہیں یہ انڈے نہیں ہم ویسے تو کسی کو دیتے ہیں ہم کود ہی وہ ہیچری میں لے کے جاتے ہیں مگر مرگی کے انڈے لوگ زیادہ پساند کرتے ہیں یہ نہیں کھاتے گوشت جو ہے وہ ان کا سخت ہوگا اور ترکی کا گوشت بھی سخت ہوگا جتنا اگر آپ بڑا لے کے جائیں گے تو اس کا گوشت سخت ہوگا اگر چھوٹا ہوگا تو اس کا گوشت نرم ہوگا ٹھیک ہوگا جی ہم نے آپ کو جو ہے ناظرین بارہ قسم کے مور دکھائے ہیں میں نے اپنی بچپن میں اتنے مور نہیں دیکھے ترکیز بھی آپ کو دکھائیں ہیں چکور بھی ہم نے آپ کو دکھائیں ہیں دیسی مرگیاں بھی آپ کو ہم نے دکھائیں ہیں ابھی ہم آپ کو آگے نیل گائے دکھاتے ہیں جی نیل گائے کا بڑا نام سنائے نیل گائے دیکھی نہیں ہے ریل لائف میں آئیں جی آپ کو ہم نیل گائے دکھاتے ہیں یہ ہمارے دوسرے فارم سے یہ نیل گائے کے بچہ ہم لائے تھے اس کی ماں جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اس کو دودھ نہیں تھی پلا رہی تو یہ ہم نے آکے اس کو پھر بوٹل فیٹ کر کے اس کو ہم نے پالا ہے اچھا یہ نیل گائے جو ہے یہ مارتی بھی ہے؟ نہیں یہ بالکل نہیں مارتی اور یہ جو دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہڑیال کہتے ہیں فیمیل ہے یہ بھی ہم نے بوٹل پر اس کو پالا ہے اچھا یہ نیل گائے جس طرح ہم باقی بھینسیں دیکھتے ہیں ان کا دودھ پیا جاتا ہے تو کیا نیل گائے کا دودھ بھی پیا جاتا ہے؟ نہیں نیل گائے کا دودھ نہیں پیا جاتا یہ انٹیلوپ فیملی ہے اور یہ ہمارے یہ جو ڈیزٹ کا ایریا ہے ہیڈ سولیمان کی سے لے کے بہاول نگر کے بیلٹ میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے پلاس یہ سیالکوٹ کے بورڈر پر بھی پائی جاتی ہے اور اس کا یہ انٹیلوپ فیملی ہے یہ کوئی گائے بھینس نیاب نسل کی جو ہے یہ ہڑیال بھی اسی کی قسم میں سے ہے؟ نہیں ہڑیال ہمارا جو ہے وہ اور قسم ہے یہ سول ٹرینچ اکوال کلر کار یہ ادھر پہاڑوں میں پایا جاتا ہے تو ان کی خوراک کیا ہے؟ ہم ان کی خوراک اپنا ایک سپیشل دانہ ہے وہ ان کو دیتے ہیں اور ان کو ہم باقی جو مختلف قسم کے فارڈرز ہیں جس میں لوسن برسین مکعی وہ ہم ان کو ڈالتے ہیں تو شاہ جی یہ بتائیں کہ ان کی جو ہے وہ یہ جو چارہ دھاس ہوتا ہے پتھے ہوتے ہیں تو جن سے پھر آپ پتھے لیتے ہوں گے ان کی تو موجیں ہوتی ہوں گی دن میں آپ کتنے ہمار کے پتھے لیتے ہوں گے؟ ہم اپنا گروہ کرتے ہیں ہم ادھر فارم پہ تو اس لیے ہم کسی سے نہیں لیتے ہم اپنا گروہ کر کے ان کو ڈالتے ہیں آپ نے ان کے پتھوں کے لیے بھی الگ سے ساری کاشت کاری کی گیا سارا جو ہے وہ سسٹم بنایا ہوا ہے جو فیڈ ہے ان جانوروں کی اس کے لیے بھی شاہ سب نے جو ہے وہ الگ سے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے تاکہ بھار سے کچھ نہ لینا پڑے ہائیجینک فیڈ ہو خود کی کاشت ہو سپری سے پاک ہو اور اس کو بلکل ہائیجین طریقے سے جو ہے وہ بنایا ہے شاہ جی کے پاس اور بھی بہت سے جانور ہیں ہم آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں چکور کی آپ بات کر رہے تھے ہاں جی اب ہم چکور آپ کو دکھاتے ہیں چکور دکھاتے ہیں جی آپ کو وہاں پہ ہم نے دیکھے تھے چکور چھوٹے اور یہاں پہ بھی ہم چکور دکھاتے ہیں آپ کو یہ بریڈنگ سٹاک ہے ہمارا چکور کا یہ ہم نے رکھے میں ان کو ہم یہ بریڈنگ کر رہے ہیں اور ان کے بچے نکل رہے ہیں یہ دراصل آپ کے گلگیٹس کردو یہی چکور وہاں بھی پایا جاتا ہے اور ہمارے یہ جیلم کے اوپر پہاڑوں میں بھی تھوڑا بہت ہوتا تھا مگر اب بلکل ختم ہو گیا تو اس کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہے؟ یہ کوئی چار سے پانچ ہزار چھ ہزار تک کا پیر ہم نے نیل گائے دیکھتی تھی نیل گائے کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہوگی؟ نیل گائے کی جو پیر کی قیمت ہے وہ ساڑھے تین چار لاکھ روپیہ ہے اس کو نیل گائے کو انگلیش میں بلو بول کہتے ہیں اور اس کا جو میل ہوتا ہے اس کے دو ہونز ہوتے ہیں اور وہ بلاکش کلر میں ہوتا ہے یہ فیمیل تھی بلو بول کی اور میل جو ہوتا ہے وہ بلاکش ہوتا ہے تو اگر کسی نے نیل گائے لینی ہو تو کیا وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے کہ ہمیں نیل گائے دے دیں یا ہمیں منگوا دیں نیل گائے؟ ہاں نیل گائے ہمارے دوسرا جو فارم ہے ادھر ہمارا بلڈنگ سٹاک ہے وہاں سے ہم بچے ان کے سیل کرتے ہیں اچھا اور وہ لوگ ان کو لے جاتے ہیں اور اپنے زور میں بھی لے جاتے ہیں تو پیا لوگ اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے بھی لے جاتے ہیں اپنے فارم ہاؤزز پر لوگ رکھتے ہیں پھر اپنے یہ گھروں میں بھی جن کے بڑے گھار ہیں انہوں نے اگر رکھے ہیں تو وہاں ڈیئرز وغیرہ لے جاتے ہیں رکھنے کے لیے یہاں پر مجھے کچھ اور جانور بھی نظر آ رہے ہیں جی یہ گائے ہیں عام جو گائے ہوتے ہیں یہ ہماری جو بچے جو جن کی ماں کو ہم مائے نہیں لیتیں ان کے لیے گائے رکھی ہوئی ہے تو یہ ان کو ہم بوٹل سے پھر دودھ پلاتے ہیں آپ کو میرے کیمرہ مین جو ہے وہ اس کا ایک منظر دکھائیں گے فارم ہاؤز کا آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت فارم ہاؤز ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد ان فرندوں ان جانوروں کے ساتھ رہنے سے آپ کے دماغ کے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں جو پوزیٹیو اثرات پڑتے ہیں آپ کی سے محبت اس محول میں جب آپ آتے ہیں تو اس کا آپ کی زندگی کے اوپر بھی بڑا فرق پڑتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے شاہ جی یہ بیسیکلی نیچر کے آپ جتنے پاس جاتے ہیں اتنا آپ کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالی کی یہ بنائی ہوئی یہ جو پرند چند پرند ہیں ان کو بہت ہی بندہ اگر کلوزلی ووچ کرتا ہے تو بہت سکون ملتا ہے اچھا جہاں پہ ہم ایک طلاب کے پاس آگے ہیں جی اور یہ مجھے بدخیں بھی نظر آرہی ہیں اور یہ مجھے بدخیں نہیں لگ رہی جی یہ سارے میلڈز ہیں یہ جو آپ کو یہ نظر آرہے ہیں پھر یہ نیوزی لینڈ کی یہ بلیک سوان ہے اور پلس یہ آپ کے بار ہیڈٹ گیز ہیں یہ بار ہیڈٹ گیز ہیں یہ جن کے یہ سر پہ بارز بنی ہوئی ہیں یہ ہمارے ریور سائیڈ پہ بہت آتا ہے سردیوں میں اور لوگ اس کا شکار بھی کرتے ہیں اور یہ میلڈز ہیں جو ہمارے یہاں کھلے ہم نے ان کو چھوڑا ہوئے اور یہ یہاں ہی فلائے کرتے ہیں اور ان کے یہ بچے بھی بیچ میں وہ آپ دیکھیں بچے بھی بیچ میں پھیر رہے ہیں اچھا ساجی یہ مختلف قسم کے جانور جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہیں تو ان سب کو اکٹھا کرنے میں بہت سال لگے ہوں گے آپ کو یہ کافی میرے والد کی کلیکشن ہے وہ باہر کافی گئے ہیں وہاں سے لے کے آئے ہیں پیکاکس کی پہلے وہ آٹھ نو ورائٹیز لے کے آئے تھے انہوں نے پیکاکس سے پہلے شروع کیا تھا سات آٹھ پیرز تھے پھر بڑھاتے بڑھاتے اللہ کے فضل سے یہاں چار پانچ سو پیکاک ہے تو اتنا ہے جتنے آپ نے یہاں پہ انیبلز اور برڈز رکھے ہوئے ہیں ان کی خوراک کے اوپر روزانہ کا خرچہ تو ہزاروں پر اوپر میں ہوتا ہوگا ہاں جی خوراک ان کی جب آپ ان کو کیجز میں رکھتے ہیں تو ہمارا یہ ہے کہ ان کے خوراک جو ہے وہ آپ نے ان کو پروپر کرنی ہے اور اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں کرنا کہ کئی لوگ کنک دے دیتے ہیں باجرہ پھینک دیتے ہیں ان کو پروپر آپ نے خوراک جو ہے وہ آپ نے دینی ہے کہ ان کی ہیلتھ اور ان کا جو ہے اس میں پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی پلاس ان کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے انڈی کی وہ ہر تین مہینے کے بعد ہم ان کی ویکسینیشن کرتے ہیں اور پلاس ڈی ورمنگ ہوتی ہے ان کی برڈز کی بھی اور انیملز کی بھی اچھا یہاں اس طرف بھی یہ سارے مور ہیں ہمارے پاکس بھی ہیں پلاس کرسٹڈ گینی فاؤل ہیں وہ ہمیں دکھائیں جی ہاں جی آئیں جی آپ کو مزید جو ہے وہ برڈز ہم دکھاتے ہیں اچھا یہ بڑے زبدس مناظر ہیں یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ یہ سارے جو پرندے ہیں بککے ہیں جانور ہیں یہ سارے تیر رہے ہیں اپنے طلاب میں یہ جو منظر ہے یہ منظر خود آنکھوں کو ایک بڑا سپون دیتا ہے یہ منظر جو ہے گرینری ہے یہاں پہ ہم دوسرے سیکشن میں آگئے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی شاہ جی کیا دکھا رہے ہیں ہمیں یہ بہت ہی ایک ریئر چیز ہے یہ افرکان اس کو کرسٹڈ گینی فاؤل بھی کہتے ہیں اور اس کو ہلمٹڈ گینی فاؤل بھی کہتے ہیں ہمارے لوگوں میں انسانوں میں ہلمٹ بھی پہنا جاتے ہیں اور ہلمٹ نہیں بھی پہنا جاتے ہیں تو کیا ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو ہلمٹ نہیں پہنتے نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے سب نے ہلمٹ پہنی ان میں ایسی کوئی نسل نہیں ہے جو ہلمٹ نہ پہنے ہاں جی آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پھر سفید مور آگے ہیں یہ وائٹ پیکاک ہے اور اس کیا وہ آپ انڈا دیکھیں انہیں ابھی انڈا دیا ہے آپ کو مور کا انڈا دکھاتے ہیں ہم کچھ لوگ کہتے ہیں مور کا انڈا بہت بڑا ہوتا ہے مور کا انڈا نارمل سائز سے تھوڑا سا بڑا ہے زیادہ بڑا نہیں ہے یہ مور کا انڈا ہے اس کے بعد اس کی جو ہے وہ بریڈنگ کی جائے گی پھر اس کے بعد اس میں سے ایک اور خوبصورت سا مور جو ہے وہ نکلے گا یہ سفید مور کی بھی قیمت اسی جتنی ہے یہ بھی پچیس تیس ہزار کا یہ پیر مل جاتا ہے وائٹ پیکاک کا تو یہ ابھی آپ کے پاس یہاں پہ ایک ہے دوسرا یا باقی کوئی لے چکے ہیں لوگ لے کے جا چکے ہیں وہ ہمارے کچھ آپ کو میں نے شروع میں دکھائے تھے وہاں پہ اگر بھی ہیں یہ پھر ہلمٹیڈ کا ایک اور سیٹ ہے یہ بھی ہلمٹیڈ ہیں ان کا یہ مختلف ہم نے یوں سیٹس لگائے میں کہ یہ مختلف جگہ پہ ان کی بریڈ آئے تو اس نسل میں اور جو ہم نے پہلے دیکھتے ان میں کوئی فرق ہے؟ نہیں یہ سیم ہے پھر آپ نے ان کو الگ رکھا ہوا ہے ان کو بھی کوئی سزا ملی ہے؟ نہیں ان کو ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے علیدہ علیدہ کہ ان کی بریڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم کرائیں تو یہ سیٹس ہیں میل ہیں اور دو تین فی میل ہیں اسی طرح یہ ایک میل ہے اور دو تین فی میل ہیں کہ وہ انڈے جو ہیں زیادہ سے زیادہ آئیں آگے ہمارے پاس پھر جو ہے وہ زبدس قسم کا ایک مور آگیا جی مور تو یہاں پہ ختم نہیں ہو رہے شادی کے پاس یہ ہمارا جو انڈیا انڈو پاک کا پیکاک ہے بلو پیکاک جو پاکستان اور انڈیا میں پایا جاتا ہے انڈیا کا تو یہ نیشنل برڈ بھی ہے تو یہ ہے وہ جو بلو پیکاک ہے اور اس کی فی میل یہ براؤنش سی ہوتی ہے اور یہ جو میل ہے اس کی بلو نیک اور اس کے جو سائٹ کے پارے ان پر لائنز ہوتی ہیں اچھا ہم جو کتابوں میں رکھتے تھے پر وہ انہی مور کے ہیں یا دوسرے موروں کے تھے جو عام ملتے ہیں وہ اس پیکاک کے ملتے ہیں یہ جو بلو پیکاک ہے ہمارے پاس جو عام جو لوگ ملتے ہیں پر وہ اس بلو پیکاک کے ملتے ہیں ہمارے پاس آگے بھی پھر مور آگے ہیں ہمارے پاس یہ بھی بلو پیکاک ہے اچھا کیا مور کو بھی کھایا جاتا ہے مور اتنے خوبصورت پرندے کو کھانا ویسے جو ہے وہ اچھا تو نہیں لگتا مگر یہ حلال ہے ہاں یہ پیکاک جو ہے وہ حلال ہے اگر کوئی کھا بھی لے تو کوئی ایسا ہی وہ ہمارے پاس یہ آپ کے یہ ڈکس کے یہ ملت کے انڈے ہیں یہ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں اچھا یہ ڈکس کے ایگز ہیں جی نیچے ذرا دھیان سے ہم نے چلنا ہے کیونکہ یہ سارا یہاں پہ نیچرل بلکل یہ وائل لائف فارم ہاؤس ہے جہاں پہ جانوروں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا وہ کہیں پہ بھی انڈے دیتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کسی سے کچھ بھی نہیں ہے آگے ہم جو ہے وہ چلتے ہیں جی اور آپ کو میرے کیمرہ میں دکھائیں یہ طلاب کا منظر جو ہے یہ بڑا زبدست ایک منظر ہے طلاب کا یہ میلٹ کی فی میلز ہیں جو اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ٹوینٹی فائیو ڈیز کے بعد ان کے بچے جو ہیں وہ ہیچ ہو جائیں گے یہ خود نکال رہی ہیں اور پھر یہ پانی میں لے کے بچوں کو خود پانی میں آ جائیں گے سر اب میں آپ کو تھوڑا سا واتر فاول دکھاتا ہوں اور پلاس کرینز اور اس میں ہمارے پاس دو کسن کی کرینز ہیں یہاں اور واتر فاول ہے ڈیفرنٹ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مختلف قسم کی ڈکس ہیں اس میں یہ وائٹ مینرین ہیں پھر ریڈ کرسٹڈ پوچر ہیں مینرین ہیں اور ابھی ان کے کلرز جو ہیں فیڈ ہوئے میں جیسے جیسے سردی آئے گی یہ کلرز ان کے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے یہ ایجپشن گیز ہیں یہ جن کی آپ نے ابھی ویڈیو بنائی ہے اچھا سا جی یہ بتائیں کہ ان میں کیا فرق ہے اور باقیوں میں کیا فرق ہے یہ گیز ہیں یہ ڈکس ہیں وہ بتھے ہیں ہاں جی ان کو مرغابی کہتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ گیز مختلف ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے وہاں دکھائی ہیں وہ بار ایڈڈ گیز ہیں وہ ہمارے پاکستان میں آتے ہیں کافی تعداد میں اور یہ باہر کی نسل ہے یہ والی جو ہے ایجپشن گیز اور اسی طرح یہ ہماری کرینز ہیں یہ والی یہ جو تین آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ان کو بڑی ایک بڑی کرینز آتی ہیں ہمارے یہاں اور ایک وہ چھوٹی میں آپ کو ابھی اندر دکھاتا ہوں وہ چھوٹی میں آپ کو ابھی اندر دکھاتا ہوں ان کی کیا قیمت ہوگی یہ جو بڑی کرینز ہیں یہ ہوں گی کوئی 30,000 پیر اچھا یہ تیس ہزار روپے کا ایک جو ہے وہ یہ پیر ہوگا ہاں ہمیں آگے دکھائیں جی آگے بھی ہم ان کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں جی ابھی ان کے پاس بہت انیملز ہیں اور بہت برڈز ہیں ان کے پاس یہ مرغابی ہے جی یہ مختلف نسل کی مرغابییں ہیں یہ اور اس میں وہ فلمنگوز بھی ہیں یہ کرینز ہیں اور یہ شیلڈکس ہیں پھر ریڈ پوچر ہیں اور یہ میلڈ کے سارے چکس ہیں جو ابھی ہماری بریڈ ہوئی ہے یہ سارے ان کے بچے بھی ہیں یہ اوپر بھی بیٹھے ہیں اور یہ بھی سارے بچے ہیں جو پانی میں ہیں یہ سارے ان کے میلڈ کے بچے ہیں مرغابی کا دوست کھایا بھی جاتا ہے ہاں جی مرغابی کا شکار بھی کیا جاتا ہے اور مرغابی لوگ بہت شوق سے کھاتے بھی ہیں اور مگر ہم جو پالتو چیز ہے اس کو ہم رونک کے لیے رکھتے ہیں ان کو مارتے نہیں ہیں تو کبھی آپ نے خود مرغابی کا گوشت کھایا اس کا ذائقہ کیسا ہے ہم نے جنگلی مرغابی کا گوشت کھایا شکار کر کے جو ہماری رولز کے مطابق ہے سکس ٹو ٹین پر گن آلاوڈ ہوتی ہے وہ میں نے شکار کر کے کھایا ہے ٹھیک ہو گیا جی ہم نے مرغابیاں بھی دیکھی ہیں جی مختلف قسم کی ہم نے ڈکس بھی دیکھی ہیں ابھی ہم آگے بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں آگے ابھی ان کا فارم ہاؤس بہت بڑا ہے ابھی آگے بہت اینیملز ہیں جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ ان کے فارم ہاؤس کا ایک اور ایریا سٹارٹ ہو گیا جی یہ چکور ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو چکور دکھائے ہیں یہ وہی نسل ہے یہ انڈے بھی اس کا وہ پڑا ہوئے یہ ہماری جو ہیں مختلف کلرز کے یہ فیزنز کے بچے ہیں جو ہمارا بریڈنگ سٹوک ہے یہ ان کے بچے ہیں یہ ابھی تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو ہم نے فارم پہ ریلیز کیا ان کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ ان کی خوراک ہے فیڈ اور پلاس ان کو گرین تھوڑا سا پالک وغیرہ آپ دے سکتے ہیں اور باقی ان کو ساف پانی ان کو آپ نے دینا ہے یہ ایک اورنمنٹل فیزنز ہیں یہ یلو گولڈن اس کو کہتے ہیں اور یہ اس کی فیمیل ہے اور یہ میل ہے میل کلر فول ہوتا ہے سب برڈز میں اور جو فیمیل ہوتی ہے وہ ڈل ہوتی ہے ہماری نارمل انسانوں کی زندگیوں میں تو فیمیل کلر فول ہیں اور مرد ڈل ہیں پرندوں میں مرد کلر فول ہیں اور فیمیل ڈل ہیں ہاں جی اس میں جو ہماری انسانوں میں ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ کلر فول کپڑے پہنتی ہیں اور آدمی جو ہیں وہ کلر فول اتنے نہیں کپڑے پہنتے ان میں جو ہیں برڈز میں وہ آدمیوں کا حسن زیادہ اور فیمیل ڈال لیں اچھا ان میں ایک اور چیز بتائیں کہ جس طرح انسان لڑتے ہیں کیا یہ بھی لڑتے ہیں اگر آپ ان میں اگر آکے ایک اور میل چھوڑ دیں گے تو وہ لازمی آپس میں لڑائی کریں گے ان میں ہوتا ہے کہ آپ جو فیمیل اس کے ساتھ میل کے ساتھ سیٹ ہے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اگر ہم نہیں کوئی چیز لا کے بیچ میں چھوڑیں گے تو وہ جو ہے وہ آپس میں ضرور لڑائی کریں یہ بھی ٹرکی کے بچے ہیں جو اس سال ہماری بریڈ آ رہی ہے یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت لیڈی ایمیس فیزنٹ ہے یہ بھی اورنمنٹل فیزنٹس میں گنا جاتا ہے اور بہت ہی اس کے کلرز جو ہیں یہ پاکستان کا جانور ہے؟ نہیں یہ پاکستان کا نہیں ہے یہ باہر سے تو یہ آپ نے کہاں سے انپورڈ کروایا اس کو؟ یہ مختلف کنٹریز سے آتے ہیں ہولینڈ سے بھی آتے ہیں اور ان کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ 30,000 کا پیر 35,000 کا پیر ہوتا ہے یہ والچرائن گینی فاؤل ہے یہ بھی اس کی شکل والچر کی طرح ہوتی ہے اور اللہ نے اس کو کیا کلرز دیئے؟ اس کے رنگ بہت خوبصورت ہے یہ گولڈن فیزنٹ ہے اور یہ بھی اس کے بھی کلرز اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت اس کو کلرز دیئے ہیں یہ بھی پاکستان کا جانور نہیں ہے؟ نہیں یہ بھی پاکستان کا نہیں ہے یہ بھی باہر سے آیا ہے؟ ہاں جی یہ بھی ایک ہے اس کو پٹاس کتنے تو اس میں اگر میں بتاؤں تو یہ کلر فول اس میں بھی مرد ہے؟ ہاں ہر برڈ ہیکاکس میں بھی فیمیل ڈال ہوتی ہے اور میل جو ہے وہ کلر فول ہوتا ہے اس کی کیا فیمت ہوگی؟ اس کی بھی ٹوئنڈی فائف تھاؤنڈ کے تو ان کی خوراک کیا ہے؟ ان کی خوراک بھی وہ فیڈ ہے اور ان کو آپ وہ گرین پالک وغیرہ ڈالیں ساتھ انڈے میش کر کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جی ہم یہ پھر مجھے ہلمٹ والے جان پالک یہ ہلمٹڈ گینی فاؤل ہے یہ سب سے ایکسپینسیو پیکاک جو گرین پیکاک یہ دھائی سے تین لاکھ رپے کا پیر ہے اور یہ پاکستانی ہے؟ نہیں یہ جاوہ سمارٹرا آئیلنڈ میں پائے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی اس کی فیمیل اور میل دونوں جو ہیں وہ کلر فول ہوتے ہیں یہ بھی گرین جاوہ اور ان کے جو بچے ہیں وہ جب انڈوں میں سے نکلتے ہیں تو ان کو پالنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ جو ہے وہ ان کی ٹانگوں میں پرابلم آتی ہے کہ وہ ان کے موڑ جاتے ہیں تو ان کو پھر آپ کو ایکسرسائز کرانی پڑتی ہے بہت زیادہ کہ ان کی ٹانگیں وغیرہ جو ہیں وہ سیدھی رہیں تو ان کے جو انڈے ہوتے ہیں جو ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا یہیں پہ انڈوں کے اوپر مرگی کی طرح یہ بیٹ جاتے ہیں اور وہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں؟ ہم بیسیکلی ہماری ہیچری ہے تو ہم ان کے انڈے یہاں سے لے جاتے ہیں اور ہیچری میں رکھتے ہیں ورنہ اگر ہم نہ اٹھائیں تو یہ فی میل بھی بیٹ جاتی ہے یہ بیٹ کے تو خود بھی ہیچنگ کرتی ہے یہ سارے بلچرائن ہمارا بریڈنگ سٹاک ہے اچھا جی مجھے جو ہے ان برڈز میں اس برڈ کا کلر بہت خوبصورت مرانا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کلر دیا ہے کہ یہ بندہ امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے یہ سارے وہی ہیں ہاں یہ سب بلچرائن ہیں یہ سارے بلچرائن ہیں یہ سارے بلچرائن ہیں یہ رنگ نیک پیزنٹس ہیں رنگ نیک؟ ہاں جی اس میں تین کلرز ہوتے ہیں ایک وائٹ ایک گرین اور ایک ریڈ ان کو رنگ نیک کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اس کے گلے میں ایک رنگ سا ہے جو وہ گول سا آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ سا یہ بڑے والے کے گلے میں ہے ہاں وہ فی میل پھر ڈال لوں گی میل جو ہے وہ کلپ ہوگی ٹھیک ہو گیا جی یہ ہمارے پاس اسیل مرگے آ گئے ہیں جی؟ ہاں جی یہ اسیل مرگے ہیں یہ اسیل مرگے آپ نے کھانے کے لئے رکھے ہیں جی؟ یہ ان کی بریڈ جو ہے یہ کراتے ہیں ہم اور میل کھا لیتے ہیں فی میل بڑھتی رہتے ہیں یہ اب ہمارے پاس پھر یہ پھر مرگیاں لگ رہی ہیں جی یہ رنگ نیک یہ وائٹ رنگ نیک اور یہ سوینو فیزنٹ ہے پھر سلور فیزنٹ ہے اس طرف ہمارے پاس یہ مرگیاں ہیں؟ یہ مرگیاں ہیں اچھا سیل مرگیاں یہ یہاں ساری رکھی میں ہیں کہ جی ہم ان کی نسل جو ہے بڑھا ہیں اچھا یہ آپ کے میں ایک ایریا دیکھ رہا ہوں جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سوارا اپنا کاشت کاری کیا ہے پٹے کیا ہے؟ یہ ان کے لئے ہم نے یہ کاشت کیا ہے اور جو ہمارے ادھر اندر اینیملز ہیں ان کے لئے ہم نے ایک بڑا سا پین بنایا ہے جس میں ہم نے کاف آڈر گروہ کیا ہے تو وہ ادھر ہم ان کا دروازہ کھولتے ہیں تو وہ سارے وہاں جا کے کھا کے اور واپس آتے ہیں اچھا جی برڈز تو ہم نے بہت دیکھ لیا ہے اب ہم جا رہے ہیں جی ایک اور اینیمل کی طرف وہ مجھے نظر آ رہے ہیں جی ہیرن ہیرن مجھے یہاں پہ بڑے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم پاس جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں کتنے ہیرن آپ نے یہاں پہ رکھی ہوئے ہیں اور کتنی قسم کے رکھی ہوئے ہیں ہمارے پاس اللہ کے فضل سے یہاں ایک ہاک ڈیئرز ہیں ہڈیال ہیں بلیک بکس ہیں چنکارا انٹیلوپ ہیں اور سپوٹڈ ڈیئرز ہیں بلو بول ہیں سامبر ڈیئر ہیں اور نیل گائیں ہیں اچھا یہ میں ہرن جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں یہ ہرن کون سے ہیں یہ سارے ہمارے پنجاب ڈیال ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بچے ہیں یہ ان کے بچے بھی یہ رکھے دودھ پلا رہی ہے ماں اور ان کے یہ میلز جو ہیں وہ یہاں ہیں اچھا یہ جتنے بھی ہرن ہیں سامنے ان کے چارہ نظر آرہا ہے دل تو ان کا بڑا للچاتا ہوگا ہم ان کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑتے ہیں یہ پھر وہاں جا کے کھا کے اور یہاں پھر واپس آگیا اچھا آپ کیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں وہاں بھی یہ جا کے نیچرلی یہ کھا کے اور پھر یہ واپس آگیا نہیں وہ فینسٹ ہے ایریا اس کے اندر ہی پھر ہے اندر سارے جو ہے وہ رہے ہیں یہ ہمارے جو ہیں ڈیزٹ کے یہ چنکارا انٹلوپس ہیں یہ پاکستانی ہیں اور یہ ساتھ ان کے یہ بچے بھی ہیں ان کی کیا قیمت ہوگی ایک جانور کی ان کی ڈیفرنٹ ہے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ کوئی ایٹی فائیو تھاوزن کا نائنٹی تھاوزن کا پیر مل جاتا ہے اور بڑے جو ہیں وہ وان ٹوینٹی سے وان ففٹی کی رہے ہیں تو یہ کھاتے کے ہیں یہاں یہ فارڈر کھاتے ہیں اور ہم ان کو ایک بندہ ڈالتے ہیں وہ یہ کھاتے ہیں یہ دو ورائٹیز ہیں ایک یہ ہاگ دیر ہے یہ والا جو رائٹ بے اور جو سپوٹڈ ڈیر ہے یہ دو نسلیں ہیں یہ ہاگ دیر اور سپوٹڈ ڈیر ان کی فیمیلز ہم نے وہاں اندر چھوڑی ہوئی ہیں اور ایک میل چھوڑا ہوئے ان کے ساتھ کہ یہ آپس میں فائٹ نہ کریں سپوٹڈ ڈیر کی کیا قیمت ہے یہ سپوٹڈ ڈیر جو ہے یہ ذرا ایکسپنسیو ہے یہ باوٹ کوئی پانچ ایک لاکھ روپے کا پیر ہے اور جو دوسرا ہے دوسرا جو ہے وہ کوئی یہی لاکھ ڈیڑ لاکھ کا مل جاتا ہے ان کو بھی آپ وہی وندہ کھلاتے ہیں وندہ پلاس فورڈر اور پانی ہماری وہ سپیشل بناوا ہے ان کا وندہ وہ ہم ان کو دیتے ہیں کہ یہ تو یہ آپ نے یہ بھی باہر سے منگوائے ہیں نہیں یہ ہمارے یہاں پاکستان کی ہیں سپوٹڈ ڈیر جو ہیں وہ میرے والد میں امریکہ سے منگوائے تھے آج سے کوئی میرا کھل ہے آٹھ داس سال پہلے وہ وائو رینچ ایک ٹیکساز میں ہے تو وہاں سے وہ سپوٹڈ ڈیر اور بلیک بکس وہاں سے منگوائے تھے ٹھیک ہے جی آگے بھی ہم دیکھتے ہیں جی موسیقی یہ جو ہیں ان کو بلیک بکس کہتے ہیں کالا ہرن اور یہ جو سلمان کھان جو ایکٹر ہے اس کے جو کیس ہوا تھا وہ اس ہی ہرن پہ ہوا تھا اور یہ بہت ہی خوبصورت اور انٹلوپ فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور یہ فیملز ہیں اور ایک میل ہم نے اس ہرڈ میں چھوڑا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ وہ ہرن ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالا ہرن جس کیس میں سلمان خان جو ہیں وہ اندر ہیں اور آج تک وہ اس کے اوپر چھوٹ نہیں پا رہے اس ایک ہرن کی کتنی قیمت ہوگی شاہ جی یہ سر اباوٹ کوئی دھائی سے تین لاکھ روپے کا بڑا پیئر ہے اور بچے جو ہیں وہ سستے مل جاتے ہیں وہ کوئی دیڑھ سے دو لاکھ روپے میں مل جاتے ہیں یہ دھائی سے تین لاکھ اتنی کوئی بڑی قیمت نہیں ہے سلمان خان کے لئے لیکن یہ کیا نیاب جانور ہے کہ وہ اس کیس میں نہیں چھوٹ پا رہے یہ جس ایریا میں انڈیا میں ایک تو شکار کرنا بین ہے دوسرا اس نے وہاں جا کے شکار کیا ہے اس ایریا میں جہاں ایک ہندو کی ٹرائب ہے وشنوئیز ان کے ایریا میں جا کے اس نے شکار کیا تو وہ انہوں نے پھر اس کا پیچھا ابھی تک نہیں چھوڑا اچھا ان میں ایک جو ہے وہ مجھے کچھ مختلف نظر آ رہا ہے باقی مجھے مختلف نظر آ رہا ہے اس ایک میں کیا خاص بات ہے جس کے سین تھوڑا سے بڑے نظر آ رہا ہے اس کے وہ میل ہے اور میل جو ہوتا ہے بلیک ہوتا ہے اور فیمیل یہ لائٹ براؤن کلر کی ہوتی ہیں میل جو ہے وہ اس لیے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کے ایک تو یہ ہانز جو ہیں سیدھا اوپر جاتے ہیں اور اس کا کلر بلیک ہے اس لیے اس کو بلیک بک کہتے ہیں کالا ہرن اتنا نیاب ہے آپ نے کہاں سے منگوا لیا یہ سر یہ ہم نے وائو رینچ ٹیکساس سے منگوا ہے تھے اور اللہ کے فضل سے یہ ہمارے دو ہرڈ ہیں ایک یہاں ہے اور ایک دوسرا ہرڈ ہمارا دپالپور میں ہیں اچھا یہ ناظرین ہم نے آپ کو شاہ صاحب کا فارم دکھایا ہے وائل لائپ فارم آپ نے دکھایا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ مختلف قسم کے پرندے ہیں جو نایاب نسل کے بھی پرندے ہیں مور کی ان کے پاس بہت سی اقسام ہیں اس کے بعد ہرن کی اگر ہم بات کریں تو باقی قسمیں تو چھوڑ دیں آپ اور ان کے پاس کالا ہرن تک موجود ہے جس ہرن کے شکار کے کیس میں سلمان خان آج تک اندر ہیں نایاب ترین یہ ہرن ہے شاہ جی نایاب ترین جانور ہیں لوگ گھوسنے کی کوشش تو کرتے ہوں گے کہ جی گھوس جائیں اور چوری کر لیں نہیں اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ادھر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے ہمارے ادھر آدمی بھی ہیں پلس ان کو ویپن بھی دیئے میں اور وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز اللہ کے فضل سے ابھی تک تو کبھی نہیں ہوگی مجھے یہ بتائیں کہ فارم آوس ہم نے دیکھا آپ کا بڑا زبادست اس کے اوپر پورے دن کے اوپر جتنے ہم نے یہ پرندے دیکھے ہیں جانور دیکھے ہیں پورے دن میں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے ان کی خوراگ پر ان کی خوراگ پر ہم کوئی کلکلیٹ تو نہیں کرتے مگر یہ ہے کہ فورڈر ہمارا اپنا ہے ہم نے خود کاش کیا ہے اور پلس جو دانہ ہیں وہ ہم پرچیز کرتے ہیں مارکٹ سے وہ ان کو کوئی آدھا کلو کے حساب سے ہم سب اینیملز کو ڈالتے ہیں جدر جدر جدنی کانٹیٹی ہے کسی میں پانچ کلو کسی میں دس کلو وہ ہم ان کو دانہ ڈالتے ہیں روز کا ایک دفعہ اور فورڈر بھی ایک دفعہ ان کو صبح ایک دفعہ شام تو اللہ کے فضل سے آپ نے ہیلتھ ان کی دیکھی ہے وہ کوئی ہمیں ایسی پرابلم نہیں ہوتی اور پلس ہم وہ چیک بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم ہو تو ان کو ہم انجیکشن بھی لگاتے ہیں اور میلز جو ہیں وہ ہم نکال لیتے ہیں جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ آپس میں وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں کالا ہرن ہم نے آپ کو دکھا دیا جی سامبر ایک ہرن کا نام ہے سامبر نام ہے انڈیا میں بہت یہ پائے جاتے ہیں پاکستان میں سامبر جو ہے وہ بہت نیاب ہے پاکستان میں نہیں ہے میرے قلب میں پاکستان میں یہ صرف آپ کے پاس ہے پاکستان میں پرائیوٹ ہمارے پاس ہے اور باقی جو ہماری وائل لائف دپارٹمنٹ ہے ان کے پاس بھی تھوڑے تھوڑے زوز میں سامبر میں نے یہ سنایا کہ یہ ہرن پاکستان ایشیا کا سب سے بڑا ہرن ہے وہ آپ کے پاس ہے ہاں جو یہ ایشیا کا سب سے بڑا ڈیر ہے یہ سامبر ڈیر اس سے بڑا ڈیر جو ہے وہ پورے ایشیا میں نہیں ہے یہ سامبر ڈیر ہے جی میرے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے اس سے بڑا ڈیر ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایشیا میں نہیں ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی یہ بڑا خوبصورت ہے اور یہ بڑا منفرد ہے یہ باہر سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی فیمیلز آئیں اچھا تو یہ نیوزی لینڈ سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی فیمیلز آئیں یہ ایک فیمیل جو ہے وہ دس لاکھ روپیہ کاسٹ کرے گی اس کے ایک ہرن کی قیمت دس لاکھ روپیہ ہے ہاں جی تو یہ مجھے ایک طرح کے دو نظر آ رہے ہیں یہ میل ہے یہ والا میل ہے اور وہ جو اس کیج میں ہے وہ فیمیل ہے یہ کیسے پتہ لگے گا کہ میل ہے یا فیمیل ہے وہ اس کے جو ہونز ہیں وہ ابھی اس نے گرائے میں جب یہ ہونز اس کے باہر نکلیں گے تو اس کی کافی بڑے ہونز باہر نکلتے ہیں اچھا میل کو اور فیمیل کو آپ نے الگ رکھا ہوا ہے ان کو کچھ سزا دے رہے ہیں نہیں اس کا وہ جو ہے فیمیل کو اس نے مارا ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کو علیدہ کیا ہے اور اس کو علیدہ رکھا ہے بریڈنگ کرنے کی جب کوشش میٹنگ کی کرتے ہیں تو یہ کئی دفعہ بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے مانگوائے ہیں یہ ہم نے جو ہیں یہ باہر سے مانگوائے ہیں اور ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم زیادہ جو ہیں بڑھایا جائے اور یہ نسل بھی ادھر ہم اس کو نسل جو ہے اس کی بڑھائی جائے پاکستان میں اس وقت یہ سامبر ڈیر کتنے ہوں گے اندازاں یہ اندازاں میرے خیال سے زوز اور سفاری پاک اور ادھر ملا کے ٹوٹل میرا کل ہے بیس سے پچیس ہوں گے جن میں سے دو آپ کے پاکستان ہاں جی اچھا یہ میرے کیمرو میں آپ کو فیمیل سامبر ڈیر بھی جو ہے وہ دکھائیں ان کی لڑائی ہوئی ہیا جی اس وجہ سے ان کو الگ رکھا گیا ہے کچھ دن کے بعد جو ہے وہ ان کو پھر سے اکٹھا کر دیا جائے گا اور یہ پھر سے ایک ساتھ ہوں گے آپ نے وہھروجو کی بڑی اقسام ہیں یہاں پر چکور دیکھ ٹھیک ہیں ہم نے ہم نے یہاں پر مور بھی دیکھ ہیں ہم نے وہ یہاں پر کے نام ہے پی کاکیا بھی دیکھیں 되는데 بھی دیکھیں ہم نے یہاں پر ڈکٹی بھی دیکھیں اتنے ہم نے یہاں پر پرندہ دیکھ لیا ہم نے اتنے یہاں پر جانور دیکھ لیا مجھے نام دیں انکہ لے بھی بھولگئے وہ اتنے reliably بھی شاہGB بہت شکریہ آپ نے فارم میں ہمیں انوائٹ کرنے کے لئے ایک آخری جو ہے وہ بات یہ ہے کہ لوگ ان جانبوں کو خریدنے میں بھی شوقین ہیں اگر وہ ان جانبوں کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ سے رابطہ کرنے کا کیا طریقہ کا وہ آپ میرا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اور میرے والد کا وہ آپ منشن کر دیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں 0300 8146654 عباس شاہ میرا نام ہے اور میرے والد کا 0300 8483455 ان کا نام کیا ہے سید توقیر ہوسا ہے سید توقیر صاحب عباس شاہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ اپنے فارم میں انوائٹ کرنے کا یہ بلا شبہ یہ جو ہے وہ پاکستان کا بہترین فارم ہے یہاں میں نے بہت سے فارم وزٹ کی ہیں لیکن یہ انتہائی صاف سترا فارم ہے اللہ آپ کو جو ہے وہ مزید ترقی دے اس فارم میں اور ان جانوروں کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے اس میں جو ہے وہ اللہ آپ کو اس کا عجر دے بہت شکریہ اللہ حافظ